اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ترمیزی علیہ الرحمت و الرزوان نے ماہ قبل میں دو حدیثیں ذکر کی ماہ رمضان کی فضیلت پر گفتگو وہاں پر شاید یہ چل رہی تھی کہ جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو مسلمان ماہ رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں یا کوئی بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے ایک آت جواب شاید ہم نے کل دیا ساتھی ساتھ ہمارے علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں ایک شیاطین من الجن اور ایک شیاطین من الانس تو شیاطین من الجن جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن شیاطین من الانس وہ آزاد رہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ گناہ یہ شیاطین من الانس جو ہیں وہی کرواتے ہیں برحال اپنا اپنا قول ہے کسی نے کچھ کہا ایک قول عقل کو بہت قریب بھی لگتا ہے وہ یہ کہ محققین نے فرمایا کہ شیاطین کو تو جکڑ ہی دیا جاتا ہے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے لیکن انسانی نفس تو آزاد ہر وقت رہتا ہے اس لئے شیاطین ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرواتے ارتکاب معاصی نہیں کرواتے بلکہ ان دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب نفس اور خواہش نفس کی بنا پر ہوتے ہیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان نے کرایا یا خواہش نفس نے کیا تو اس تعلق سے ہمارے علماء کرام نے ایک پہچان بتائی ہے وہ یہ کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو ورغلانے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر نئے سے نیا گناہ کروانا چاہتے ہیں اور جو نفس ہوتا ہے نفس ہر نیا گناہ نہیں کرتا ہے یاد رکھئے نفس صرف وہ گناہ کرنا چاہتا ہے جس میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے اور جس کی چاشنی اسے مل چکی ہوتی ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے تو ہمارے محققین نے فرمایا کہ نفس بار بار اسی گناہ کو کروانا چاہتا ہے جس میں اسے لذت محسوس ہو چکی ہے اور شیطان ہر نیا گناہ کروانا چاہتا ہے رمضان المبارک یا ان ایام میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں عام طور سے وہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کی لذت وہ پہلے سے جن گناہوں میں وہ پہلے سے لذت آشنا ہو چکا ہوتا ہے اس لیے شیعاتین تو جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن میلان نفس خواہش نفس کی بنا پر انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں یہ بھی ذکر کیا گیا اور وہ بات بھی بہت زیادہ برید نہیں ہے جو یہ کہا گیا کہ شیعاتین من الجن جو ہیں وہ تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور شیعاتین من الانس وہ تو رہتے ہی ہیں کیونکہ وسوسہ ڈالنے والے تو یہ تو قرآن نے بھی کہا یو وسوسو کیا ہے یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس وسوسے تو انسان بھی ڈالتے ہیں اور جنات بھی ڈالتے ہیں یہ تو قرآن نے ہی کہا تو موسوس وسوسے ڈالنے والے جب دونوں ترہ کے ہیں اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ شیعاتین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے تو ایک تو موسوس باقی رہ گیا نا اس لیے گناہ اگر ہو رہے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا فرمان صحیح نہیں ہے شیعاتین کو جکر دیا جاتا ہے لیکن گناہ کرانے والے یا گناہ کے اسباب کچھ اور بھی ہے ٹھیک ہے امام ترمزی علیہ الرحمت والرزبان نے فرمایا قال ابو عیسیٰ اپنی کنیت کا ذکر کرتے ہیں قال ابو عیسیٰ اگر یہی پر کہتے اقول میں کہتا ہوں بات تو وہی رہتی ہے لیکن انتہائی خدم نفس اور توازو اور انکساری کے پیش نظر اقولوں اور کلتوں سے تعبیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی کنیت قال ابو عیسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں ایسی امام بخاری کہیں پر اپنی گفتگو جب کرتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں کہیں پر تو وہ بھی اپنی کنیت وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں قال ابو عبداللہ تو یہ حضمن لنفسی توازو کے طور پر غرور و گھمنڈ اور تکبر سے انتہائی اشتناب کے پیش نظر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی ابو عیسیٰ نے کہا وَحَدِيثُ عَبِي حُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ عَبُو بَكْرِ ابنِ عَيَّاشِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ امام ترمیزی کہتے ہیں کہ پہلی والی حدیث جس کی روایت ابو بکر ابن عیاش نے کی ہے حضرت ابو حریرہ سے جو حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے نا ماقب ان کے راوی کون ہے ابو بکر ابن عیاش تو کہہ رہے ہیں وہ والی حدیث حدیث غریب حدیث غریب ہے کونسی ہے محدثین کی استلام حدیث غریب کسے کہتے ہیں اور میں پہلے تھوڑا سا آگے تک کا ترجمہ کر دیتا ہوں اگلی کیا گفتگو ہے وہ بھی ترجمہ کر دیتا ہوں پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ حدیث غریب حضرت ابو حریرہ کی وہ حدیث جس کی روایت ابو بکر ابن عیاش نے کی حدیث غریب وہ حدیث غریب ہیں لا نعرفوہ من روایت ابو بکر ابن عیاش ان العامش ان ابو حریرہ اللہ من حدیث ابو بکر ہم اس حدیث کو نہیں جانتے ابو بکر ابن عیاش ان العامش ان ابو حریرہ اس سند کے ساتھ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر ابو بکر کی حدیث سے اور ان کی روایت سے ترجمہ سمجھ ماں گیا بفہوم ابھی میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے مطلب فرماتے ہیں وہ سأل تو اب اسی پر تائید کیونکہ امام ترمیزی کا اپنے نظریہ کیا ہے کہ حدیث غریب ہے اب اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے شیخ حضرت امام بخاری کے قول کو ذکر کرتے ہیں تائید کے لئے کہ امام بخاری کا نظریہ کیا ہے اس سے مطالق تو انہوں نے فرمایا وسآل تو محمد ابن اسماعیل میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے پوچھا انہی کا نام ہے محمد ابن اسماعیل میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل سے پوچھا انہاز الحدیث اس حدیث کے بارے میں فقال تو انہوں نے کہا اب انہوں نے سند بیان کی کیا حدثنا الحسن حسن ابن ربی حدثنا ابو الاحوس ان العمش ان مجاہد انہوں نے سند جب اسی حدیث کی سند بیان کی تو دوسری تو امام بخاری نے جو بیان کی ہے اس کی سند لگ ہے اب پھر کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن ربی نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوس نے وہ ربایت کرتے ہیں آمش سے وہ ربایت کرتے ہیں مجاہد سے قولہ حد دسانہ انہوں نے کہا کہ ہم سے اسی قول کو بیان کیا کس نے حسن ابن ربی نے قولہو وہی قول جو حضرت ابو حریرہ کا قول ہے وہی قول اسی قول کو ہم سے بیان کیا حسن ابن ربی نے تو قولہو یہ بیٹا منصوب ہے اور حد دسانہ کا مفہول ہے یہ انہی کے قول کو ہم سے بیان کیا حسن ابن ربی نے وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو الاحوث نے وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں عامر سے وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے قال اذا کان اول لیلت من شہر رمضان حدیث بوئی آگئی مطن بوئی ہو گیا مفہوم بوئی ہو گیا الفاظ تو ہو سکتا ہے روایت حدیث روایت کے اختلاف کی بنافر الفاظ حدیث تو بدل جاتے ہیں لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے یہ دلیل بنتا ہے اس بات پر کہ حدیث پاک کی روایت روایت بالمعنہ جائز ہے جبکہ قرآن کی روایت بالمعنہ جائز نہیں ہے اس لئے قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنہ کا دونوں کے مجموعے کا اور حدیث پاک میں یہ اجازت ہے کہ روایت بالمعنہ کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کوئی بات سنتے ہیں اور سب اپنے طور سے جب بیان کرتے ہیں مفہوم ایک رہتا ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آپ جگہ جگہ پر امام ترمیزی امام بخاری کو پڑھیں گے اور جگہ جگہ پر ایک مفہوم کی حدیثیں لائیں گے اور سندے الگ الگ ہوں گی تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں بالخصوص امام مسلم نے تو اس چیز کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے امام مسلم ایک مفہوم کی ایک باب میں کئی کئی حدیثیں لے کر آتے ہیں اور الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں فرمایا کہ قال سرکار نے فرمایا اذا کانا اولو لیلت من شہر رمضان جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اب کیا ہو اب اس کے بعد کی وہی پوری حدیث ہے فظکر الحدیث پھر پوری حدیث ذکر کی اس سے یہ امام ترمیزی نے یہ ذہن دیا کہ امام بخاری سے جب اسی حدیث کے بارے پوچھا گیا تو سنت امام بخاری نے دوسری بیان یہ سنت ذکر نہیں کی کیوں نہیں ذکر کی نہ ذکر کرنا اس بات پر دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ حدیث حدیث غریب ہے اس میں کوئی راوی تنے تنہا ہے روایت کر دیں اب کیا ہے میں تفصیل سے گفتوہ بھی کرتا ہوں قال محمد 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 سے مراد محمد ابن اسماعیل امام بخاری قال محمد محمد نے کہا یہ جس سند سے میں نے حدیث بیان کی یہ ابو بکر ابن عیاش کی حدیث سے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے میرے نزدیک لفظِ اسح بول رہے ہیں اسح سے لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معنی فائلیت کی زیادتی سمجھ میں آئے گی یعنی زیادہ صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ہے صحیح تو وہ بھی ہے کیا ہے صحیح تو لیکن یاد رکھئے یہ معنی لغوی اور اسطلاح نو یا اسطلاح سرف کے اعتبار سے یہ ہم نے معنی بتایا لیکن محدثین کی اسطلاح میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی حدیث کو کہتے ہیں حضا اسحو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ اس سے زیادہ صحیح ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو حدیث ہو کہ وہ غیر صحیح ہو اس لیے محدثین اسحو کا اطلاق کبھی زیادہ صحیح پر کرتے ہیں تو کبھی راجح پر کرتے ہیں بات سمجھائی تو یہاں پر راجح کے کا مانا بھی ہو سکتا ہے لیکن امام بخاری کے اس قول میں بخاری کے قول کو امام ترمیزی نے یہاں پر ابو بکر ابن عیاش کے روایت سے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ امام بخاری نے دوسری سند سے جو حدیث ذکر کی ہے وہ دوسری سند سے جو حدیث ہے وہ اسح ہے ابو بکر ابن عیاش کی سند سے یہی تو کہا نا اور ابو بکر ابن عیاش کی روایت کو سند کو امام ترمیزی نے کہا حادیث غریب یہ حدیث غریب ہیں اور کوئی حدیث غریب ہو تو غریب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صحیح نہ ہو یاد رکھئے جیسے آپ اصول میں پڑھیں گے نزت النظر وغیرام پڑھیں گے حدیث کے غریب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو جب صحیح بھی ہو سکتی ہے تو اصح اس کے مقابلے میں معنی لغوی یا معنی نہ ہو صد کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ہو گیا نا اس لیے یہاں پر تو یہ معنی مراد ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ یہی معنی مراد ہو یہ ضروری نہیں ہے اب میں آپ وہ ذکر کر دوں کہ حدیث غریب کہتے کسے ہیں اس کو امام ترمیزی نے حدیث غریب کہا تو بیٹا غریب کا معنی غربت کا ہوتا ہے غریب غربت سے بنائے اور غربت ہماری اردوی استلاح میں الگ ہے اور عربی استلاح میں لغت میں الگ ہے اس کا معنی اور محدثین کی استلاح میں اس کا معنی الگ ہے محدثین کی استلاح میں غرابت کا مطلب ہوتا ہے تبخد کیا ہوتا ہے یعنی راوی کا ایک ہو جانا ایک رہ جانا کوئی حدیث راویوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سنی اور سننے والا کوئی ایک ہی صحابی ہو مثلا اور اس نے پھر دوسروں کو بیان کیا تو روایت یہاں تو اصل سند ہی میں ایک ہی راوی رہا اس کو بھی اس کو محدثین اصول حدیث کی استلاح میں فرد بھی کہتے ہیں غریب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرد کا معنی تو بالکل ظاہر ہے نا یہ ایک ہے تو فرد بھی کہتے ہیں اور غریب بھی کہتے ہیں تو غریب فرد ہی کا معنی ہے دوسرا لفظ ہے غریب پھر غریب کا معنی ہے ذہن میں آگیا یہ میں نے مثال ایسی دی کہ اصل سند ہی میں ایک راوی ہو پھر بعد میں čاہیں ہزار ہو اس سے مطلب نہیں ہو یہ یہ اصل سند میں اگر ایک ہی راوی ہو یہ بھی فرد ہے یہ بھی غریب ہے اور اگر اصل سند میں ایک راوی نہ ہو اصل سند میں تو راوی بہت سارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور بے شمار صحابہ اکرام نے اس کو سنا اور انہوں نے روایت کی لیکن روایت کرنے کے بعد تابعین کے طبقے میں یا تابعین کے طبقے میں جا کر اس حدیث کے روایت کرنے والا کوئی ایک راوی رہ گیا ہو اصل سند میں تو کئی تھے لیکن بعد میں ایک راوی رہ گیا تو ایک راوی کہیں پر بھی کسی طبقے میں اگر ایک راوی روایت کرنے والا رہ گیا تو اس کو بھی فرد کہیں گے اب لیکن دو طرح کے فرد ہو گئے نا ایک اصل سند میں اور ایک بعد میں اصل سند میں اگر راوی ایک ہے تو اس کو بیٹا فرد مطلق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرد مطلق فرد مطلق کہتے ہیں اور اگر اصل سند میں انفراد نہیں ہے فردیت نہیں ہے بعد میں ہوئی ہے تو اس کو فرد نسبی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرد نسبی نسبتل شروع میں نے یہ باد میں ہوا ہے تو فرد نسبی کہتے ہیں تو غریب کا اطلاف تو بیٹا دونوں پر ہوگا اچھا ایک بات مجھے اور بتاؤ یہاں پر حدیر اگر کہیں پر راوی اصل سند ہی میں ایک ہے فرض کریے کوئی ایک صحابی ہیں سے انہوں نے ریویت کی غریب تو ہے حدیث ان صحابی سے پھر اور لوگوں نے ریویت کی یہاں تک کہ امام آزم تک آئی دوسرے ائمہ تک آئی اور علل اتصال وہ اس کی سند ہم تک پہنچ گئی تو حدیث تو متصلر سند رہی یا نہیں رہی سند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مل لئی ہے نا تو متصلر سند تو حدیث رہی اور اتفاق سے سارے سارے راوی سقا بھی رہے آدل بھی رہے تاموززبت بھی رہے غیر بعلل بھی رہے غیر شاز بھی رہے حدیث صحیح تو اسی کا نام ہے تو بیٹا غریب ہونے کے باوجود حدیث صحیح ہو سکتی ہے غریب ہونے کے باوجود اس لیے غرابت یہ صحت کے منافع نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث غریب ہے تو ایک دب اس کے جہاں سے متا جانا کہہ رہے سمجھ لو کہ حدیث تو کمزور ہو گئی وہ دکھا دے کے یہاں پر ایک ہی راوی ہے تو جہاں سے میں متا آئیے کیونکہ غرابت صحت کے منافع نہیں ہوتی ہے کبھی بھی اس لیے اگر حدیث غریب ہے تو وہ بھی لائقی استضلال ہوگی وہ بھی حدیث صحیح ہوگی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی راوی تاموز ضبط نہ رہے آدل نہ رہے تو وہ صحت کی درجے سے نکل کر حسن میں پہنچ جائے ایسا بھی ممکن ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب ہونے سے صحیح ہونے سے خارج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی یہ کہے اچھا دوسری چیز یہ تو میں نے اصل سنت کی گفتو کی فرد نسبی اگر ہو تو اس صورت میں تو صحابہ کرام تو بہت سارے انہوں نے ربایت کی تابعین نے ربایت کی پھر تب تابعین میں پھر کہیں کہیں نہ کہیں جا کے آگے جا کے اس میں انفراد آگیا فردیت آگئی اور ابھی میں نے بتایا کہ کسی حدیث کی صحت کے منافع نہیں یہ غرابت ٹھیک ہے خاص کر ہم ہنفیوں کے لیے یہ بڑا مضبوط ہے کہ کسی حدیث کو کوئی اگر ضعیف بھی کہتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ زوف کس بنا پر ہے اور اگر وہ سند کی بنا پر کہیں سند کی بنا پر ہی زوف کہے گا ورنہ تو نفس حدیث میں تو کوئی زوف نہیں ہوتا ہے سند کی بنا پر شک و شبات پیدا ہوتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سند میں جہاں پر زوف دکھا رہا ہے جس رابی میں کمزوری دکھا رہا ہے وہ امام آزم سے پہلے کے ہیں امام آزم کے بعد کیا ہے امام آزم سے پہلے کا تو وہ زوف دکھائی نہیں سکتا یقینی طور پر نہیں دکھا سکتا کیوں امام آزم نے جن سے روایت کی ہوگی یا تو وہ صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے وہاں تو زوف دکھا نہیں سکتا زوف عام طور سے دکھائے گا تو کہاں بادوالوں میں تو بیٹا ہمارے مسائل مذہبِ حنفی کا مدار جو ہے وہ امام آزم سے بیان کردہ احادیثِ صحیحہ پر ہے اور امام آزم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ جو حدیثِ صحیحہ آ جاتی ہے وہی میرا مذہب ہوتا ہے وہی میرا تو اگر زوف بعد میں آ بھی گیا تو حنفی پہ کیا فرق پڑا کوئی فرق نہیں پڑا کیوں اس لیے کہ حنفی تو کہاں تک کی سند دے گئے گا امام آزم تک کی اور وہاں تک کی سند میں کوئی زوف نہیں ہے اس لیے مذہبِ حنفی سے جو مسائل ہیں مذہبِ حنفی کے وہ مسائل عام طور سے احادیثِ صحیحہ سے ہی ثابت ہیں وہاں پر زوف نہیں دکھا سکتا اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھیں یہ کہ اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اسے پوچھئے زوف بتائیے ہے کہاں زوف اگر امام آزم کے بات دکھا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے مذہب نہیں ہے مذہبِ اس کے لیے ہے کیونکہ وہ تو کسی امام کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اب پہنچی لوگوں سے اماموں کے ذریعے سے مانتا نہیں ہے کہ جس نے استدلال کیا وہ تو خود ہی استدلال کر رہا ہے تو اس کے لیے تو ہر حدیث ضعیف ہوگی ہے وہ تو خود ہی استدلال کر رہا ہے نا وہ تو امام کو مان نہیں رہا ہے اب وہ دکھائے سند کہاں کہاں قوی تھے وہ تو یہ بھی نہیں دکھا سکتا سال گزر گیا ہے وہ تو استضلال آج کر رہا ہے نا وہ تو امامان نہیں رہا ہے وہ تو استضلال آج کر رہا تو اس کے لئے تو حدیث کوئی ایسی نہیں بچے گی شاید جس میں زوف نہ ہو ہے تو شامت تو یہاں پر تو غیر مقلط کیے آج اچھا یہ میں نے غریب کی گفتو کی صحیح اس حدیث کو کہتے اس نے انہوں نے اگلی حدیث میں کہا نا کیا کہا تھا دوسری والی حدیث میں حدیث صحیح حاذا حدیث صحیح حاذا حدیث صحیح کہہ کر کہنے سے یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی حدیث صحیح نہیں ہے میں نے ابھی بتایا وہ غریب ضرور ہے لیکن غریب ہونے یہ صحیح ہونے کے منافع نہیں ہے حدیث صحیح کسی کہتے ہیں تو حدیث صحیح کے اندر بٹا پانچ شرطیں اگر پائی جائے تو حدیث صحیح ہوتی ہے کیا آپ کے نزہت و نظر کئی غالبنیاں الفاظ ہیں وہ حدیث جس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے متصل ہو ایسے راویوں کے نقل سے جو راوی عادل بھی ہو تام الزبت بھی ہو اور اس میں نہ ہی کوئی علت علت ایسی علت جو تان کی باعث بنتی ہے ایسی کوئی علت بھی نہ پائی جائے اسباب تان بھی نہ پائی جائے ولا شاز اور نہ ہی وہ شاز ہو یہ ساری استلاحات آپ وہاں پر پڑھیں گے یہ پانچ شرطیں ہوئیں کتنی کون کونسی ایک تو اتصال سند ہو رسول کریم صدق دوسرا روایت کرنے والے نقل کرنے والے عادل ہو تیسری تام الزبت چوتھی معلل نہ ہو علت نہ پائی جائے کوئی بھی علت قادحہ اور شاز بھی نہ ہو ٹھیک ہے یہ پانچ شرطیں اگر ہوں گی کسی حدیث میں تو اس حدیث کو اس کی سند میں یہ پانچوں شرطیں پائی جائے تو حدیث حدیثیں صحیح کہلائے گی کیا کہلائے گی حدیثیں صحیح کہلائے گی اگر ان پانچ شرطوں میں سے چار شرطیں تو پائی جائیں کوئی ایک شرط اگر نہیں پائی جائے تو بیٹا وہی حدیث صحت کے درجے سے حسن کے درجے میں آ جائے ٹھیک ہے صحت کے درجے سے اب حسن کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں حسن لے عینی ہی حسن لے غیر ہی تفصیلی گفتگو آپ نزہت النظر میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ حدیث صحیح کی تعریف یاد ہی غریب کی یاد ہی یہی دو لفظ یہاں پر آئے جہاں جہاں جو بھی اسطلعہ آئے گی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے